بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کل نفس زائقت الموت موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن موت کا اس طرح آ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ناظرین آگے چل کر میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا آپ کے بھی ایک خوشی کی لہر بھی ہوگی اور بڑی حسرت بھی ہوگی کہ ایسی موت اللہ رب العزت ہر ایک کسی رکھتے دے دیکھیں ایک ایسی کسی کی موت کہاں پر آتی ہے لیکن ایک حاجی کی موت کیسی آئی کس جگہ پر آئی اور کون سی اس نے سعادت موت کے وقت حاصل کی یہ ناظرین میں آج آپ کو دکھ لاؤں گا لیکن ایسی موت کی حسرت ہم سب کو نہیں چاہیے لیکن یہ نصیبہ والوں کو ملتی ہے دیکھیں کسی کو موت ملتی ہے سعیدے کی آلت کے اندر کئیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سعیدوں کی آلت کے اندر تجد پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر گئے ہیں لیکن وہاں پر بہت آگئی اور کئی ہم نے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ خطبہ پڑھ رہے ہیں جمعت المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں اور اس کے اندر وہ خطبہ دیتے دیتے اس کی روح اللہ کو پیاری ہو گئی تو یہ چیزیں ہیں ایک مولانا صاحب وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی وحدانی اور توحید بیان کر رہے ہیں تو وہ اس کو موت آگئی یہ میں سباہیتا ہوں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے جس کو موت آجائے ناظرین وہ بہت بڑے سعادت والی موت ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُن تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کہاں پر فرشتوں کو جمع کر کے میں تمہارا ذکر کروں گا یہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی بحفل کے اندر یاد کرے لیکن شرط یہ ہے ناظرین کہ آپ بھی یاد کرتے ہو شرط یہ ہے کہ ناظرین آپ کے دل میں بھی ذکر اللہ کا ہو آپ کی زبان پر بھی ذکر اللہ تعالی کا ہو ناظرین یہ بہت بڑی خوشن سی پی کی بات ہے اس لیے ہر وقت ہر لمحے جب بھی آپ وارے گو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرے نماز پڑھے کوئی تسبیحات کرے کوئی ایسا ذکر چھیڑ لے جس سے اللہ بھی تمہارا ذکر چھیڑ لے تو ناظرین یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ ایک حاجی حاج کرنے جا رہا ہے اور وہ حجرِ اسمت کو بوسا دینے لگا اس وقت اس کی روح روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ آ گیا تو جب روح قبض ہونے لگی سیکورٹی والے نے دیکھا کہ اس کی آلت تو ٹھیک نہیں اس نے فوراں اس کا سر پکڑا اور حجرِ اسمت کے بوسے پر لگا دیا تو ناظرین جب بوسے پر لگایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بوسا دینے والے کے اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ حجرِ اسمت بوسا اس کے گناہ سارے چوس لیتا ہے ساتھ میں حاجیوں نے بھی ستاون کیا لیکن اس کے بعد حجرِ اسمت کے اوپر ہی روح قبض ہو گئی ناظرین یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دیکھئے میں اب آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں پھر ویڈیو کے بعد میں آپ سے بات کرتا تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں دیکھا ناظرین آپ نے کتنی پیاری موت ہے جانا تو سب نہیں ہے وقت تو مقرر ہے سب کا کل رفض رضائی کا تو موت لیکن یہ حجرِ اسمت وہ ہے جس کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں سے چوما ہے تو اس کو چومتے ہوئے موت آ جانا یہ بہت بڑی ساتھ تو اس حجی کا حج بھی قبول ہو گیا اللہ رب العزت نے اس کے گناہ بھی معاف کر دی ہو گئے اور کل قیامت کے دن یہ سرخرو بھی ہوگا تو یہ کسی نہ کسی کی نیکی کام آ جاتی ہے ناظرین یاد رکھنا اس لیے لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے رہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہے ہمسائیوں کے حقوق ادا کرتے رہے آپ دیکھیں یہ قربانی آ رہی ہے اس کے اندر غریبوں کا خیار رکھیں دیکھیں اپنے محلے کے اندر کوئی غریب ایسا ہے تو اس کو گوشت بجوائیں اس کا خیار رکھیں آنگے پیچھے بھی آپ کے پاس اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو صدقہ زکاة کی صورت میں ہیلپ کر دیا کریں کسی کے بچے سکول پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعلیم کے لیے فیس ادا کریں اس کو کتاب میں لے کر دیں کل کو وہ تعلیم حاصل کر لے گا کسی شعبے پر لگے گا کسی پوسٹ پر لگ جائے گا تو یاد رکھنا پھر اس کی جو ترخواہ ہوگی وہ اپنے بچوں پر خرچ گا اس کا سواب آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا تو آپ بھلا کریں لوگوں کے ساتھ جنوروں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اور آپ کسی کو جانتے یا نہیں جانتے سب کے ساتھ بھلا کرتے جائے یہی اللہ تعالیٰ کو ادا بڑی پسند ہے اور یہ ادائیں جب میرے اللہ کے دربار کے اندر پسند ہو جاتی ہے پھر وہ ایسی موت دیتا ہے کہ اس کو پسند ہو اس کے رسول کو پسند ہو دعا گوے اللہ رب العزت ایسی موت اللہ رب العزت ہر کو عطا کرے جس کے اندر اللہ اس کی رسول کی رضا ہو بہرحال اللہ رب العزت ملک پاکستان کی فاضح